ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دیں یا الہی ہم ثابت اور سہر خیز بنا دیں ہم پر راز شوق آشکار کر دیں ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سربراز کر دیں ہمارے دنوں کی فیران پستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دیں اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھا کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے دیں اے رب الرحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ٹوٹ گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الٰہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کی آسوں سے نا آشنا ہے ہم ایک سچی توبہ کے طلبکار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرماتی جی اے پاک پربردکار ہمیں ہمارے مالدین کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے اباؤ اجداد اور ہماری آنی واری نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب سب کو بے حساب رزق عطا فرما ہم سب سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا اے دو جہالوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا جب مشکلیں بھڑ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت گن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہو تو ہمارا مرحب بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم پھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائیں ہر افرف پہ چینیاں بھڑ جائیں تو اے پاک پروندکار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھڑنے لگے گی تو امید کی روشن بن جانا جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گی تو ہر چیز کو اپنے خاص مزل اور کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالکے تو غفور ہے ہے تو رہیم ہے ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے گناہ سبیرہ و قبیرہ کو دھو دے دے ہمارے دلوں کو ہتائیت دے ہماری سبان کو درستی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچانا اور ہمیں نئے کامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں معاف کر چکا ہو اے پاک پرورتگار جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب دینا اور ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا اے ہمارے کل مختار رب ہم تیرے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کرا ہوتے ہیں رب رحیم ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا ہم سب کو بے حساب قتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا اے پاک پرورتگار تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور اباؤ اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی نباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا انہیں قبر کے عذاب سے پچھا جا اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی موقعات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شاد کے مطابق قطاب کرتا ہے اے پاک پرورتگار ہم تجھ سے اپنے لیے اپنے سب بھائیوں بہنوں والدین دوست احباب اور ساری امت مسلمان کے لیے خیر برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائی آتا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا جا اے اللہ ہمیں ایسی کامیابی ادا درما جس کے بعد ناکامی نہ ہو ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو ہمیں ایسی خوشی آتا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراض کی نہ ہو ایسی رحمت ادا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو ایسی اولاد سے نواز دے جو ایک اور بائی سے عزت ہو